اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والے کو السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کہ ایسا روزہ اللہ ہرگز قبول نہیں کرتا وہ روزے دار جو روزہ رکھ کر بھی روزے میں نہیں ہوتے اور روزہ صرف پوکھا رہنے کا نام نہیں ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے ان ویور سے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کرلیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں کیونکہ اچھی بات دوسروں تو پہنچانا صدقہ جاریہ ہے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب امام علی علیہ السلام ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے بندوں کو درس قرآن دے ہی رہے تھے اتنے میں آپ فرمانے لگے کہ رمضان اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے رحمت برکت اور بغیر کسی رکاوٹ کے ہر دعا قبول ہونے کا اعلان ہے لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو روزے کے بعد بھی روزے میں نہیں ہوتے تو کسی نے پوچھا یا علی وہ کون سے لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد بھی روزے میں نہیں ہوتے امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا روزہ اپنے آپ کو بکھا رکھنے کا نام نہیں بلکہ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار اور گناہوں سے دور رکھنے کا نام ہے یاد رکھنا جو انسان روزہ رکھنے کے بعد بھی گناہ کرے کھانے پینے سے تو دور رہے لیکن آنکھوں سے زبان سے کانوں سے ہاتھوں سے گناہ کرتا رہے تو ایسا انسان روزے کے بعد بھی روزے میں نہیں ہوتا اور یوں نہ اسے کسی روزے کا ثواب ملتا ہے نہ رمضان کے مہینے میں وہ رمضان سے فائدہ اٹھا پاتا ہے کیونکہ رمضان اللہ نے انسانوں کو اس لیے عطا کیا تاکہ انسان تیس دن اپنی فطرت سے جنگ کریں اللہ کے لیے اپنی بری عادتوں سے دور رہیں تاکہ ان تیس دنوں کا اثر آنے والا پورا سال اس کی فطرت پر حاوی ہوتا رہے اور یوں وہ اللہ کا نیک بندہ ہو کر اللہ کی رحمت تک پہنچائے تو دوستو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی نیچ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا اور اپنے اہل و ایال کا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا